بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی آل محمد ساہبوں امران خان نے فائنل راؤنڈ کے لیے حکم دے دیا ہے اور اس سلسلے میں چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنے چاہتا ہوں دیکھئے سچائی سے اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کیونکہ وہی کامیابی ہے سچائی کو جاننا ہی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی جو پاکستان میں ان میں میں کسی میں وہ کرسما وہ فائٹ دیکھتا ہی نہیں ہوں جو فائنل راؤنڈ لڑنے کے لیے ہے وہ فائٹ لڑنے کے لیے جو قوت چاہیے ہے وہ جذبہ وہ ذہانت وہ جرت میں دیکھتا ہوں تو کہاں دیکھتا ہوں علیمہ خان کے اندر وہ جرت ذہانت دونوں چیزیں موجود ہیں اچھا ہم آج تک ان کو اس وجہ سے دور میں نے بھی کبھی رکمنٹ نہیں کیا تھا کہ یار وہ مہرنہ لگ جائے کہ یہ بھی خاندانی پارٹی چلا رہے ہیں یہ بھی وہی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت اگر کامیابی حاصل کرنی ہیں تو یہ الزام سر لے لو یہ چھوٹا نقصان ہے لیکن تحریک ناکام ہو جائے وہ بہت بڑا نقصان ہے پاکستان شکست کھا جائے بہت بڑا نقصان ہے یہ ترامین پاس کرا کے پوری قوم کو غلام بنا لیں وہ بہت بڑا نقصان ہے یہ اگر کوئی تانہ دینا چاہے تو دے لے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن اگر اس وقت علیمہ خان علم لے کے آگے بڑھیں تو یقین کیجئے پوری قوم جو ہے وہ اس کے پیچھے جائے گی انہیں سپورٹ کرے گی اس لیڈی میں وہ جرت ہے باقی جو ہیں ایک تو وہ ایک دوسرے سے کارٹ میں ہیں ایک دوسرے کی تلاش میں ہیں باقی کچھ کاہل ہیں غافل ہیں ان میں کچھ خوشیار بھی ہیں بڑے مسائل ہیں لیکن وہ سپارٹ نہیں ہیں جو کٹ سٹارٹ اس وقت چاہیے ہیں آپ کے فائنل راؤنڈ کے لیے وہ علیمہ خان کے پاس ہے ان میں سے کسی کے پاس نہیں ایک تھا مروت اس کو سب نے کنٹرو ورشل بنا دیا سب نے اس کو کنٹرو ورشل بنا دیا بجائے گائیڈ کرنے کے اب یہ ایک لمبی بحث ہے کہ اس پارٹی میں کبھی کوئی ٹریننگ کی نہیں گئی کہ دیفرنڈ لیڈرشیپ ہوتے ہیں دیفرنڈ لیئرز ہوتی ہیں اس کی کبھی کوئی ٹریننگ کبھی کوئی اس کا نصاب کبھی کوئی اس بات چیز کچھ نہیں یہاں تو ایک اتنی ہائی پروفائل کا آدمی عمران خان جیسا پیچر کا بندہ کھڑا ہوا ہے اور دوسری طرح کڑونوں عواموں ڈیلٹ ٹھک اپ ہے عمران خان سے تو اس دوران بیس میں کوئی آئی نہیں سکا ان کا کرسما اتنا زیادہ ہے عمران خان کا کہ وہ محمود خوشی آئے وہ بھی ہو کے رہ گئے لوگوں نے کہا نہیں ہے اس کا فوج کے اندرون کے آدمی ہیں اور یہ اس تلاش میں آئے ہیں کہ کسی دن اگر عمران خان تو کچھ ہو گیا تو تو یہ مجھے وہ بنا دیں گے صدر بنا دیں میں وزیراعظم بن جاؤں گا چانس لیا انہوں نے اچھا خیر یہ بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں میں نے سنایا ہے اور کچھ کو میں پرسنل جانتا ہوں لیکن یہ چیزیں ابھی اس وقت مناسب وقت نہیں ہیں فائنل راؤنڈ جب ہوتا ہے تو دونوں فریقہ ان کو اپنی ٹوٹل قوت سامنے لانی پڑتی ہے اور پورا زور لگانا پڑتا ہے that is a final round آسم منیر نے اپنی وہ قوت حاصل کر لی جو final round لڑنے کے لیے ان کو چاہیے ان کو ڈی ڈی آئی ایس آئی ندیم انجم ان کا کبھی کہنا مانتے تھے کبھی نہیں مانتے تھے ٹھیک ہے نا اس وجہ سے وہ تو چلے گئے اب وہ ایک ایسے بندے کو ساتھ لے کے آئے ہیں جو دن کو دن اور رات کو رات کہے گا کہ بھئی یہ رات نہیں دن ہے وہ جو کہیں گے fire open the fire hang him high ان کی پشت پہ مارو ان کو لنگا کر دو وہ جو کچھ بھی کہے گا یہ مانیں گے اس کی بات وہ total پاور کے ساتھ ایک آخری ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑنے کے لیے تیار ہے اب آپ کو بھی تیاری کرنی چاہیے خان صاحب کا پارہ ان کا صبر بھر چکا ہے اب اس سے زیادہ صبر ہو نہیں سکتا کہ آپ کے سامنے کیا حرکتیں کی جا رہے ہیں میں ایک پوائنٹ پہ آپ سے بات کر کے وہ چاہوں اجازہ چاہوں گا دیکھئے چوریاں بھی ہوتی ہیں ہر قوم کے اندر مسائل بھی ہوتے ہیں یہ دھوکے بازیاں بھی ہوتی ہیں یار ڈاکے بھی پڑتے ہیں لیکن بھائی ایسا کہیں دیکھا ہے کہ دن کی روشنی میں عدالتوں میں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں یہ قاضی یہ آسم منیر شہباز شریف یہ سب مل کے کیا کر رہے ہیں سکسٹی تھری اے اے کی پوائنٹ یاد رکھیے اسی پر لوگوں سے بات کیجئے ان کو سمجھائیے کہ ہم ان کے خلاف کیوں ہیں دیکھیں سکسٹی تھری اے کی جو شخ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تم نے جس پارٹی سے ووٹ لیا ہے جس حلقے کے عوام نے تم پر اعتماد کیا ہے تم ان کو دھوکہ نہیں دھوگے اپنا ضمیر بیچو گے نہیں وہ ٹکٹ بیچو گے نہیں یہاں کیا کرتے ہیں یہ وہ تو بہت بڑا خریدار ہے ان کاموں میں ماہر ہے آسر زرداری اور یہ بھی نواز شریف بھی کہ یہ پیسے دے کے بندے خرید لیتے ہیں یہ کیسی جمہوریت ہے جمہوریت میں بل آتا ہے دسکشن ہوتا ہے پھر لوگ اپنی اپینین دیتے ہیں پھر ایک دوسر کو کننز کرتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ اس چیز کو ایسے سمجھیں یہ چیز ایسے نہیں ہے ایسے پھر باتچیت کے لیے پھر بل منظور ہوتا ہے یہاں بل چھپا کے لائے گیا بل کسی کو پڑھایا نہیں گیا اور پھر وہ ناکام ہو گیا پھر دوبارہ آیا دوسرے انگل سے آئے ہیں اب ان کی پارٹی سے لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں خریداری یہ جمہوریت کا حصہ ہے یہ جمہوریت نہیں ہے یہ صرف ایک مقصد ہے ان تین کا وہ ٹرائیکہ کا جو عمران خان کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ان تینوں کا مقصد ایک ہے اپنے اقتدار کو دوام دینا دس بیس سال کے لیے اپنی حکمرانی اپنی راہ سے سارے کاٹے دور کر دینا جس کو جی چاہے اٹھا کے لے جائیں کوٹ مارشل کر دیں گے سویلین کا لے کے جائیں گے بیلک میں اس کا کوٹ مارشل کریں گے جس کو چاہے گا جج لگائیں گے جس کو چاہے گا موت کی سزا دیں گے کرپشن پہلے ہی لیگلائز کر دی ہے انہوں نے ٹھیک ہے نا کہ مطلب پچاس کلور سے اگر کم رقم ہیں تو آپ کا وہ آپ کا مقدمہ نہیں دیکھے گی یعنی انہیں چاس کلور تک چار لاکے ڈالیں آپ آپ پہ کوئی وہ انجر نہیں ہے اور کسی نے اطلاع دی اور وہ ثبوت نہیں لائیا تو اس کو بند کیا جائے گا اس کو سرادی جائے گی یہ لیک خبر آیا تھا اب ہر معصوم آدمی کے پاس یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ جمع کرتا پھرے ثبوت جمع کر سکے تو یہ اندھیر نگری جو مچانا چاہ رہے ہیں یہ صرف اور صرف آسم مونیل کو ایکسینکشن ملے قاضی کو ایکسینکشن ملے اچھا قاضی سب سے بدماش ہے اس میں قاضی کو کسی صورت ایکسینکشن نہیں لینے دینا کیونکہ قاضی کو اگر ایکسینکشن نہیں لینے دینا تو ان کا بیلنس یہ دھولکتے رہیں گے ان کی ایک پاور مکمل نہیں ہوگی کیوں آسم کو بھی سہارا چاہیے عدالت کا ڈکٹیٹر بغیر عدالت کے تو چلنی سکتے نہ یہ جب بھی آتے ہیں عدالتوں کو برباد کرتے ہیں نہ شہواز شریف چل سکتے ہیں نہ نواز شریف نہ زرداری اس کا ضرور حساب کتاب کرنا ہے قاضی کا دیکھیں قاضی کی حقیقت کیا ہے قاضی کی حقیقت یہ ہے کہ ایک صاحب نے کچھ دن پہلے ان سے کہا کہ عجیز صاحب میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں تو اس نے پتا کیا جواب کی ہے ہم جنت میں نہیں جانا چاہتے آپ اپنے پاس اچھا یہ روئی ہے تمہارا یہ ایٹیٹیوٹ ہے تمہارا ایک ویلچیئر پہ آئے ہوئی خاتون کو ان کو نکالو 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 کہاں سے آئے ہیں ان کی کیا ایڈوکیشن ہے یہ کون ہے اچھا تمہاری بڑی ایڈوکیشن ہے انہوں نے لندن میں تین پراپرٹیز ہیں ان کے نام پہ جس کی ساری فائل آئی ایس آئی کے پاس موجود ہیں وہ کیسے بنی لندن میں تو وہاں کا مقامی جج زندگی میں ایک گھر مشکل سے بنا پاتا ہے آپ یہ فرمائیے یہ تین پراپرٹیز کہاں سے آئیں تو بیگم صاحبہ کہتی ہیں تو امریکن سکول میں پڑھایا تھا تو وہاں سے بہت پیسے ملتے تھے ایک ہمارے دوست ہیں وہ کہنا کہ یار پڑھایا تو ہم نے بھی ہے فائل صاحب یہ سب دیکھو یہ اتنے پیسے کہاں ملتے ہیں کہ تین تین گھر خرید سکے ہم یہ بات چانتے ہیں وہ حرام کے پیسے ہیں چوری کی ہوئے پیسے ہیں اپنے شہر کے ساتھ انہوں نے 39 40 وزٹ کیے ہیں ان کے پاس دو شناختی کارڈ ہیں ان کی بیگم کے پاس دو پاسپورٹ ہیں اور اس کنٹری کا سپین کا جس سے ہمارا وہ ہی نہیں ہے ایکارڈی نہیں ہے کہ آپ دو دوری شہریت لکھ سکیں یہ انہوں نے پیسہ مارا ہوا ہے یہ